اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریحان کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار ٹپس دوستو آج ہمارے پاس ہمارے ایک بہتی پیارے دوست ڈاکٹر جنیز صاحب آئے ہیں اپنی پریس گاڑی لے کے ان کی گاڑی جو ہے وہ سپیڈ بریکر کے اوپر نیچے ٹچ ہوتی ہے باڈی نیچے سے ٹچ ہوتی ہے سپیڈ بریکر سے جیسے گاڑی گزرتی ہے انہوں نے اپنی گاڑی کے لیے شاکس میں جو ہم پیکنگ ڈالتے ہیں سپیسر ڈالتے ہیں وہ انہوں نے امریکہ سے ایمپورٹ کروائے ہیں تو آج ہم ان کی گاڑی میں شاک سپیسر جو ہے وہ انسٹال کریں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے فرنٹ ٹائر اور فینڈر کے درمیان میں جو گیپ ہے یہ تقریباً ڈیرڈ انچ ہے گاڑی نیچے ہونے کی وجہ سے سپیڈ بریکر پر زیادہ لگتی ہے جو سپیسر ہم ان میں ڈالیں گے اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو بھی ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم گاڑی کے شاکس کھولتے ہیں اس کے بعد اس کے سپیسر چینج کریں گے یہ شاکس کے اوپر والے نٹ ہیں جہاں پہ باڈی کے ساتھ شاک کو ٹائر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ان کو لوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم شاکس کے نیچے والے نٹس کو جو بولٹس ہیں وہ کھولیں گے کاری کے فرنٹ شاکس ہمیں گے ہم نے کھول کے باہر نکال لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلے بھی سپیسر ڈالے ہوئے ہیں یہ سپیسر ہم نے گاڑی سے نکال لے ہیں جو پہلے آلرڈی گاڑی میں لگے ہوئے تھے تو یہ سلور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا وزن کافی کم ہوتا ہے جو ہم نے نئے سپیسر منگوائے ہیں ان کا وزن اس سے تقریباً 6 گناہ زیادہ ہے یہ ہمارے پاس نئے سپیسر ہیں جو کہ ہم نے امریکہ سے امپورٹ کیے ہیں اور یہ www.priusoffroad.com کی ویب سائٹ سے آن لائن پرچیز کیے گئے ہیں اس کے باکس میں سب سے پہلے پریس آف روڈ کمپنی کا پوچر نکلا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سے مادل کو فٹنگ کیا جا سکتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فٹنگ کا مکمل پروسس بھی انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ باکس میں چاروں شاکس کے سپیسر موجود ہیں یہ جو آپ چھوٹے گولد سپیسر دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے جو سپرنگ ہیں شاک الادہ ہوتا ہے یہ گاڑی کے پچھلے سپرنگ میں ڈالیں گے اور یہ جو بڑے سپیسر تکون شیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کے اگلے شاکس کے سپیسر ہیں یہ نٹ ہیں جو کہ شاک کے اوپر سپیسر کو ٹائٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے سب سے حران کن بات ان سپیسر کی قیمت ہے یہ سپیسر امریکہ سے 350 ڈالر کے امپورٹ ہوئے ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 50 سے 55 ہزار پہ بنتا ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کے شیپنگ چارجز شامل نہیں ہیں اگر ہم شیپنگ چارجز بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ ہمیں پاکستان میں تقریباً 75 سے 80,000 روپیز کے پڑیں گے فرنٹ سپیسر پہ مینشن کیا گیا ہے کہ ڈرائیور سائیڈ کا سپیسر کون سا ہے اور پیسنجر سائیڈ کا کون سا ہے چونکہ امریکہ میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں ہیں تو وہاں پہ یہ درائیور سائیڈ کا درائیور سائیڈ پہ اور پیسنجر سائیڈ کا پیسنجر سائیڈ پہ لگے گا ہمارے پاس گاڑی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو اس میں ہم پیسنجر سائیڈ کا درائیور سائیڈ میں انسٹال کریں گے اور درائیور سائیڈ کا پیسنجر سائیڈ میں اب ہم سپیسرز کو شاک کے اوپر ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹائٹ کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو سپیسر ہیں ان کے اوپر ایرو کا نشان دیا گیا ہے یہ ایرو کا نشان آپ نے فٹنگ کرتے ہوئے ڈرائیور سائیڈ پر رکھنا ہے دونوں سپیسر کا سپیسر ہم نے شاکز کے اوپر ٹائٹ کر لیے ہیں اب ہم شاکز کو گاڑی میں فٹنگ کر دیتے ہیں گاڑی کے اگلے شاکز کی فٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب ہم گاڑی کے پچھلے جو سپرنگز ہیں انہوں میں سپیسر ڈالتے ہیں گاڑی کے پچھلے سپرنگ ہم نے باہر نکال لیے ہیں یہ سپیسر ہم سپرنگ کے اوپر رکھ کے ان کو واپس فٹنگ کر دیں گے ان سپیسر کا سائز بھی جو ہے وہ سوائنچ ہے تقریباً اس سے تقریباً سوائنچ گاڑی انچی ہو جائے گی گاڑی کے پچھلے سپیسر کو آپ سپرنگ کے اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا فٹنگ کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ سارے نٹ بورڈز جو ہیں وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کریں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے گاڑی میں چاروں سپیسر کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور گاڑی کی فٹنگ بھی مکمل ہو گئی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے فینڈر اور ٹائر میں جو گیپ ہے وہ تقریباً ڈیڑھ انچ زیادہ ہو گیا ہے یعنی گاڑی ڈیڑھ انچ اونچی ہو گئی ہے جب بھی آپ گاڑی کے فرنٹ شاکس کھلواتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو آپ کو گاڑی کی الائنمنٹ اور کیمبرنگ کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے جب بھی آپ شاکس کھلوائیں گاڑی کے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ گاڑی کی الائنمنٹ اور کیمبرنگ لازمی کروائیں جی تو دوستو گاڑی کے چاروں شاکس میں ہم نے سپیسر ڈال لیے ہیں آپ گاڑی سپیڈ بریکر پر نہیں لگ رہی جیسے اب جب آپ گاڑی میں سپیسر ڈالواتے ہیں شاکس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی تھوڑی سی ٹھوس فیل ہو جس طرح کہ گاڑی جمپ سے گزرے تو گاڑی ایسے لگے کہ گاڑی بہت زیادہ ٹھوس ہو گئی ہے تو یہ ایک عام بات ہے عام بات ہے آپ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر گاڑی تھوڑی بہت ٹھوس بھی ہو جاتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک نہیں ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو اب مجھے دیجئے اجازت اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا آپ کو پسند آئی ہے